اللہ ولی اللہ علیہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے على رسول کریم ختم خواجگان اس لئے پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر اس کا ثواب اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو پہنچیں اسی لئے بیچ بیچ مسلسل دروش شریف پڑھ جاتا ہے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو ہے اور ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کی ارواح مقدسہ اپنے فیوز اور برکات کے ساتھ ہماری طرح متوجہ ہو جائے اور پھر اس کے نتیجے میں فیض کا ایک دریا جاری ہوتا ہے گویا بادل برستے ہیں فیض کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنی بات سمجھانے کے لئے ایسے سادہ اور آسان جملے استعمال فرماتے تھے جن کے ذریعے بات سب کے سمجھ میں آ جائے حضور کی بات بہت سادی نہیں ہوتی وہ بہت گہری ہوتی ہے یہ کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت گہری بات کو اتنے سادہ جملوں میں بیان فرماتے تھے کہ سب کے بات سمجھ میں آ جائے جو لوگ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے بات ان کے بھی سمجھ میں آ جائے اور جو گہرائی تک پہنچنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ گہرائی تک پہنچ کر بات سمجھ اصل میں جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمتوں کی دعا مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں آپ کے قلب اتھر پر اتر رہی ہوتی ہیں ان کا رخ آپ کے قلب اتھر سے آگے درود پڑھنے والی کی طرف ہو جاتا ہے فیض وہیں سے آتا ہے ڈائریکٹ نہیں آتا ہے لیکن اب اتنی گہری بات ہر ایک کے دو سمجھ میں نہ آتی ہے اس لئے حضور نے جملہ کیا ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشوان جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ درود پڑھا ادھر حضور پر اور رحمتیں ادھر سے اللہ کی طرف سے آنی شکریہ ایسا نہیں ہوتا وہ اللہ ہی کی رحمتیں ہوتی ہیں لیکن وہیں سے آتی ہے اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے پھر اس کو حضور نے اللہ نے اپنی طرف کی منصوب کیا بہت سارے کام ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا اس لئے کہ کرنے والی ذات حقیقت میں تو اللہ ہی کیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست حق سے تیر چلایا اللہ فرما رہے ہیں آپ نے نہیں چلایا ہم نے چلایا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے چلایا آپ نے چلایا لیکن آپ نے نہیں چلایا یعنی دیکھنے میں تو لگا کہ آپ نے چلایا لیکن آپ کو یہ طاقت تو ہم نے دی نا اس میں اثر تو ہم نے رکھا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا جب آپ نے تیر مارا یہ جملہ بتلا رہا ہے آپ نے مارا تو آپ نے نہیں مارا ایک ہی بات ہاں بھی نہیں بھی پھر کس نے مارا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ نے مارا بس اس آیت کی روشنی میں پوری بات سمجھ میں آگی نا تو یہ اللہ کا طریقہ ہے جب دروش شریف کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف آتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر سے کیونکہ حضور کے قلبِ اتھر سے اس کی طرف رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں تو حضور کے دل میں پھر اس کی محبت تو لازمی طور پر آئے گی نا جب محبت آئے گی تب ہی تو رحمتوں کے دریاء پھوٹیں گے اور پہنچیں گے اسی لئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں شفاعت کی بشارت ہے اور لباو الحمد کے نیچے جگہ ملنے کی بشارت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لئے مقامِ محمود کی دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا کیوں جب مقامِ محمود کی دعا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اطلاع ملے گی نا آپ کا تو مقامِ محمود طعی ہے ہمارے دعا کرنے سے دھوڑی آپ کو بھی لے گا آپ کے لئے تو اللہ تعالی نے مقامِ محمود طعی کر دیا اس لئے اللہ تعالی سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یوں نہیں کہتے اللہ ہماری دعا سے دے دیجئے کہتے ہیں اللہ آپ نے اپنے محبوب سے جس مقامِ محمود کا وعدہ کیا ہے وہ آپ ان کو دے دیجئے تو کیا جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو اللہ نہیں دیں گے ساری دنیا کے انسان مل کر اگر صبح شام یہ دعا مانگیں اے اللہ حضور کو مقامِ محمود نہ دیجئے نہ دیجئے نہ دیجئے تب بھی حضور اللہ دیں گے دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المعاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کر دے پھر ہمیں کیوں حکم دیا گیا تم مانگو گے تو اس مقامِ محمود کا فیض تمہیں بھی حاصل ہوگا اور اس مقامِ محمود کا فیض شفاعت یہ بڑی گہری حقیقت ہے اللہ کرے ہم سب کے سمجھ میں آجائے تو ہم درور شریف اسی لئے پڑھتے ہیں تاکہ حضور کا روحانی فیض آسل اور ہم ختم خاجگان اسی لئے پڑھتے ہیں کہ بزرگوں کو عیسالِ ثواب کریں درور شریف میں تو عیسالِ ثواب کی نیت کرنی نہیں پڑھتی وہ تو ایسا آرٹومیٹک کنکشن ہے ادھر پڑھنا جروع کیا ادھر پہنچنا جروع ہوا لیکن باقی جو کچھ پڑھیں گے اس کے لئے نیت کرنی پڑھتی ہے ہم فلاں کے لئے پڑھ رہے ہیں تو کارڈ میں سب کے نام لکھے ہوئے بلکہ یہ نیت کریں ہم سلسلے کے تمام مدرگوں کے لئے پڑھ رہے ہیں جیسی ہی اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے تو ان کی بھی روحیں متوجہ ہوتی ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں آنے شروع ہوتی ہیں اور انہی کے تھرو آتی ہیں آتی ہے اللہ ہی سے تھوڑے باریک فرق ہے بال کے برابر اس فرق کو نہیں سمجھا گیا تو یہیں شرک پیدا ہوتا ہے اور اس کا انکار کر دیا گیا تو الحاد پیدا ہو جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس فرق ان کے ساتھ آتی ہے اللہ ہی کے طرف سے لیکن وہی سے آتی ہے انہی بزرگوں کے قلب سے اللہ کالا دیتے ہیں جیسے بچہ روتا ہے تو دودھ کہاں آتا ہے ماں کی چھاتی میں یہ بتلائیں اس بچے کا رزاق کون ہے ماں یا اللہ روزی کا باتہ کس نے کیا ہے اللہ نے کیا نا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تو یہ بچے کو دودھ کون دیتا ہے ماں دیتی ہے کہ اللہ دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں کہاں دیتے ہیں ماں کے ذریعے دیتے ہیں ماں نہیں دیتی اگر کوئی ماں کہے میں اپنے بچے کو پالتی ہوں وہ تو مشتقہ ہوگئی ماں نہیں پالتی اللہ پالتے ہیں لیکن ترتیب اللہ نے بنائی ہے بچے کی روزی اللہ اتارتے کہاں ہیں ماں کی چھاتی میں اتارتے ہیں بلکل اسی طرح ہمارے لئے روحانی فیوض اللہ دیتے ہیں لیکن کہاں اتارتے ہیں ہمارے بذرگوں کے قلوب پر اتارتے ہیں اور ان چھاتیوں سے وہ دودھ ہم کو ملتا ہے تفصیل میں جائیں گے تو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا سارا وقت اسی میں گزر جائے گا یہ تو بات سمجھانے کے لئے عرض کی جاریتا ہے کہ بات سمجھ میں آئے جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر لذت ہی الگ ہوتی ہے شوق بڑھ جاتا ہے اب ہم انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھیں گے پھر کچھ آگے کی باتیں کریں گے اللہ